ملک پہاڑی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ آسطور میں آسمان سے گرتے سفید گالوں سے ہر طرف چاندی بکھر گئی مری میں بادل برسمے سے منظر حسین، سیاہوں کے چہرے کی نٹھے، اسلام آباد میں باریش اور یالہ باری متوقع لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، پشاور چترال، کوہستان، خیبر مردان اور کوہاٹ میں موسلا دھار باریش کا امکان کوئٹا، کلاک، زیارت، چمن، پشین، بارکھان اور کلا سیف اللہ میں بھی باریش جبکے پہاڑوں پر برف باری کا امکان کشمیر اور گلگت پلتستان میں وقفے سے موسلا دھار باریش اور برف باری کی پیش گئی انتخابات میں دھادلی کا الزام کمیشنر آولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو عہدے سے ہٹا دیا ڈی جی راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آثورٹی سیف انور کو کمیشنر آولپنڈی کا اضافی چارج دے دیا نئے تائنوات ہونے والے کمیشنر سیف انور کی زیر صدارت ہنگاہ میں اجلاس ہوا جس میں ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرٹ ریٹرننگ افسران نے شرکت کی ڈی آر اوز نے واضح کیا کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں کمیشنر آولپنڈی نے بھی سابق کمیشنر کے الزامات کی تردید کر دی سیف انور نے کہا کہ انتخابات دوہزار چوبیس کا صاف شفاف انعقاد ہوا الزامات کی آزادانہ انکوائری کرمائی جائے کمیشنر آولپنڈی کے الزامات پر ایڈیکشن کمیشن کا خصوصی اجلاس الزامات کی چانبین کے لیے آلا سطح کی کمیٹی قائم کر دی اجلاس میں کمیشنر آولپنڈی کے جانب سے لگائے گئے الزامات پر غور کیا اجلاس میں کمیشن کے عراقین شریک ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور میمبر الیکشن کمیشن پنجاب کی اجلاس میں آن لائن شرکت کمیٹی آولپنڈی کے ڈی آر او اور آر اوز کے بیانات کلم بن کرے گی تین دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی الیکشن سے میرا کوئی تعلق نہیں کمیشنر آولپنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ردعمل سمجھ نہیں آیا کمیشنر آولپنڈی نے مجھ پر الزام کیوں لگایا کمیشنر آولپنڈی سے پوچھیں ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہے الیکشن نہ کروانے کی کوشش کو ہم نے ناکام بنایا الیکشن کروانے میں میرا ایک کردار تھا بگر الیکشن کا حکم میں نے نہیں دیا تھا الزامات تو کوئی کچھ بھی لگا سکتا ہے الزام لگانا آپ کا حق ہے تو ثبوت بھی دے کل کو چوری کا الزام لگا دیں قتل کا الزام لگا دیں ثبوت بھی تو پیش کریں دوسری جانب سپریم کورٹ کا کمیشنر آولپنڈی کے الزامات پر از خود نوٹی سنا لینے کا فیصلہ چیف جسٹس چیمبر میں ججز کا اہم مشاورتی اجلاس فیصلہ چیف جسٹس کی دیگر ججز نے مشاورت کے بعد کیا پی چی آئی نے کمیشنر آولپنڈی کے الزامات کی فوری جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا بیریسٹر گوھر بولے آج ہمارے مواقف کی تصدیق ہو گئی فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے امیدوار جیتے تھے فارم سنتالیس پر نتائج بدلے گئے عمر ایوب نے کہا کہ امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس پر دروازے بند کر کے دھاندلی کی گئی معاملے میں انتظامیہ اور پولیس بھی ملوث ہے چپ نہیں بیٹھیں گے سب کا عدالتوں میں تاقب کریں گے ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ کام کس کے کہنے پر کیا ادھر تحریک انصاف کے آولپنڈی ڈوین سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے پریس کانفرنس کی کہا حالیہ انتخابات میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا مسلم لیگ نون کا کمیشنر آولپنڈی کا نام ایسی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ مریم اورنگزیب کہتی ہے ملک میں حیجان کی قیفیت پیدا کرنے والے بار نہ ہو سکے کمیشنر آولپنڈی کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے کمیشنر نہ آرو ہوتا ہے نہ ڈی آرو جھوٹ کی مشینری آج کل زیادہ بکھ رہی ہے ادھر پیپلز پارٹی کا کمیشنر آولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ شیئری رحمان نے کہا کمیشنر آولپنڈی نے سنگین الزامات لگائے اس کی تحقیقات تو ہونی ہے کمیشنر آولپنڈی کو اپنے الزامات کے ثبوت بھی دینے چاہیے اور پی ایس ایل کا میلہ آج دو میچز کلے جائیں گے پہلے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پیشاور ظلمی دوپہر دو بجے آمنے سامنے ہوں گے ظلمی کی قیادت بابر آزم کریں گے گلیڈیٹرز کے کمان ریلی روسو کے ہاتھ میں ہوگی دوسرے میچ میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز میں سات بجے جوڑ پڑے گا کنگز کی قیادت شان مسود اور سلطانز کی کپتانی محمد رزوان کریں گے موسیقی